اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دو آپسار وی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر ایک اپیسوڈ ہمارے ساتھ آپ کا دیکھیں گے آج کا پروگرام بڑا انٹریسٹنگ ہے کیونکہ جس چیز کا ہمیں ڈر تھا وہی ہوا پچھلے کچھ ہفتوں سے جو ہم چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے سیاسی میدان میں اب اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آخر آئی گیا نصر صاحب اور میں آج اس بارے میں ہی بات کریں گے کہ کیا چیزیں اب بہترین ہوں گی یا بدترین ہوں گی اور میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آگے سر کنٹینیو کریں گے اسلام علیکم نصر صاحب وعلیکم السلام پس سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں میں یہ اس خوف میں آیا تھا کہ آپ کہیں بجٹ سے نہ شروع کرتے ہیں کیونکہ آج کل ہر بندہ ماہر معیشت بنا ہوا ہے جس زمانے میں ہم لوگوں نے جنرلزم شروع کیا تھا نا تو اس زمانے میں ایک کلیشے ہوتا تھا کہ جنرلز جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک چیز میں مو ماری کرتے ہیں لیکن بی بی وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ اب یہ سپیشلائزیشن کا دور آگے آئے ٹھیک ہے نا کہ آپ کی مہارت جو ہے صرف کچھ شو بندہ کی مخصوص رہ ساتی ہے ملکن اور میں ہاتھ اٹھا کے ادراف کرتا ہوں کہ بخدا آپ اگر مجھ سے پوچھیں کیمرے پہ کہ جی ڈی بی اور جی ڈی بی ان میں کیا فرق ہوتا ہے میں نہیں بتا سکتا ملکن تو اللہ 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 شکر ہے ہاں بجٹ پہ ہم نہیں کریں گے بات اور بہت کچھ چل رہا ہے کانٹو پہ نہیں بسیتا باقی میرا خیال ہے آپ ریفر کر رہی ہیں وہ جو ایک نئی ائرلائن مطارف ہوئی ہے مارکیٹ میں ائر ترین ائر ترین خالباً اس کا ذکر ہے اچھا دیکھو دہرانہ جو ہے کچھ چیزوں کو وہ میں پسند نہیں کرتا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دہرانے کو آپ مجبور ہو جاتے ہیں ہمارے میری مادری زبان تو پنجابی ہے تو ہم لوگ جو پرانے لاہور کے گھر ہیں وہاں پر چھتوں پہ لکڑی کے شہتیر ہوتے تھے ہجائے یہ آج کل تو وہ ہوتے ہیں نا لوگے کے سٹیل کے بنے ہوئے تو وہ لکڑی تو ان میں جو ہے چھتوں میں جو پرندے ہیں کیونکہ دہر میں گرمیاں وہ کھلے رکھتے تھے آپ اپنی کھڑکیاں یعنی کھڑکیاں مقاعدہ ہوادہاں تک نہیں کریں تو پرندے جو ہیں وہ کھون سے بنا لیا کرتے تھے چھتوں میں اور اس کو انتہائی بدشگونی سمجھے جاتا تھا کہ اگر آپ اس کے ساتھ کو گربر کریں کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہمی طور پر خلق اقدا کی اکثریت یہ سمجھتی تھی کہ اگر ان گھوسموں کو ہٹایا تو یہ مقام گر سکتا ہے یعنی کہ بے زبان کی پردوہ لکھ سکتی ہے سپرسٹیشن تو ارے یہ کیا سپرسٹیشن کیا ہوا ایک 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 اجتماعی لا شعور کی بات ہے کیا ہو گیا اب ہماری ماں کو آپ لوگ اس طرح جو ہے وہ یعنی مذہب پڑھاتے ہیں انہوں گا کیونکہ وہ کسی یعنی کے کلینٹ کالج نہیں گئی ہیں چاڑی آر ادو گیزہ ڈیلی اینیوی تو وہ اتنا ذہن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ پنجابی میں کھونسلے کو جو ہے وہ آل نہ کہتے ہیں تو اس کے جو بچے جو ہوتے ہیں نا جو بھی بڑے نہ ہو رہے ہیں تو ان کو بورٹ کہتے ہیں تو وہ جب گر جائے نا تو انہوں جب بچے دے تو کوشش کرتے تھے سیپا چڑھ کرنا اس کو واپس ڈالیں تو اس وقت ہماری ماں کہا کرتی تھی کہ آل نہوں ڈگے بورٹ چڑھیں تو یہ ایک کھونسلے میں تھے پہلے وہ کھونسلہ رہتا ہے یا نہیں رہتا اب اس سے یہ گر کر ایک اور گھونسلے میں جانے کی کوشش میں ہیں لیکن چڑھیا تو وہ نہیں جو ان کو موں میں دانہ ڈالے گی ہیلو کیونکہ ارجنل گھونسلہ اب آپ مجھے کہیں گے یہ آپ نے کیا بہت کیجئے تو ہوا چونزی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو آغاز کیا تھا یعنی پرویز مشہر صاحب کے ساتھ اپنی محبت سے بعض ازام ہو اچھا صورتہ بلانی صاحب کے مشیر یا درجمان ہو گئے پھر وہ بلانی صاحب کو بھی بہت قریب رہے اور بعض ازام وہ جو ہے وہ ان کی نظر ہو گئے جن کا نام آج کل لینا ریگولر ٹی وی پر سنا ہے مناسب نہیں اجازت نہیں ہوا اجازت نہیں اچھا چلو اگر اجازت نہیں ہے تو ہم ار ریگولر میڈیا پہ بھی ان کا نام نہیں لیتے لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرکٹ سے سیاست کی طرف آئے کرشمہ ساز ہم؟ تو آپ ان کا ذکر کر سکتی ہیں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی اس طرح آپ بہت سارے نام گنوا سکتی ہیں حتیٰ کہ ائر ترین کے بانی خود جو ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خصوصی وہ جو ٹیکنو کریٹ قسم کے مشہر یہ شہباز صاحب کو بہت شوق ہیں ہم انہیں رکھنے کا ٹیکنو کریٹر ہم تو یہ پہلے ان کے ذرا آپ کو کورپریٹ کلچر اور موٹرنائز کسی کرنا ہے اس طرح کے پہلے ان کے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے جو باقاعدہ پہلے الیکشن نڑا ٹکٹ پا کرا تو وہ قاف کی ٹکٹ سے وہ سمانے کی کینگز پارٹی تھی بعد ازا دو ہزار آٹھ میں جو ہے یہ پیر پگاڑا صاحب کی مسلمٹی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں مختوم ان کے ان کی رشتہ داریاں مختوم احمد محمود سے مختوم احمد محمود کی رشتہ داریاں ہیں پیر پگاڑا تو انہوں نے اس گریٹ کے اوپر وہ پھر بعد ازا ان کی اخترم صاحب کے ساتھ ہی یدائیوں اور ہی اپوری جو ہوتا ہے آپ anyway تو ایر ترین صاحب خود بھی کسی گھونسلے میں زیادہ عرصہ نہیں رہے اب میرا نہیں خیال کہ یہ مختلف گھونسلوں سے ادھر ادھر گھومتے پنچھی جو ہیں ایک اور گھونسلے میں پہنچ کر کوئی بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتے ہیں اس ریلی ریلی آئی تنگ کہ ہم ہماری سوچ اتنی غلامانہ ہو گئی ہے کہ صاحب ایک نئی کینگز پارٹی بن گئی ہے ہا 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 تعلیم یہ کیسے بن گئی ہے کینگز پارٹی بنانے کے لیے کنونشن لیگ کو کامیاب کروانے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی وردی میں ایک صدر بیٹھا ہو نام ہو جس کا جنرل ایوب خان اسی طرح اگر کاف کو کامیاب بنانا ہے کینگز پارٹی بنانا ہے تو لازمی ہے کہ جنرل پر ریز مشرف جو ہے فوج کی وردی پہننے ہو گئے ہیوانِ صدر میں ہو تو فرحال تو ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ بارڈی کیسے بنی بن گئی اس کی وجہ ہے کہ لوگ خوف میں مختلع ہو کے تو ایک ریپیٹیشن میں بھی تو کام ہوتے نا میرے بارے میں شہرت ہو جائے کہ یہاں علاقتہ تاندار ہے جو بڑے قریب ہوگا اصل میں یہ لوگ جو آپ کو وہاں نظر آئے ہیں یہ لوگ پناہ کی تلاش میں ہیں یہ نو مئی کو جو بریس ریلیز آئی ہے اس سے گھبرا گئے ہیں رائٹ فولی سو کیونکہ یہ بیچارے کو لڑنے بڑنے والے تو نہیں تھے تو آپ کو شروع سے ہی کہا آپ کو کتنی ملتوہ کہا جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی اب اگر وہ واقعی منصف مزاج ہیں تو وہ تمام ٹروز جو ہمیں نیچے گالی میں دے رہے تھے کہ یہ ٹوکری بھلا باپا کیا کر رہا ہے اچھا ٹوکرے سے یاد آیا دیکھو بھائی تحفہ جس کا بھی لوگ فوراں تو تسلیم کرو یہ امبار نے لیے مجھے لیے بو شرط میں نے بھی اس کو کہا کہ جیسے محرک کا افزانہ پسینہ خوشکونے سے پھیل ہونا چاہیے میں تو میں بیرات پہی پھین گئے تو یہ وارڈروپ کانٹریگوشن بھائی ہمار مصر ہاں 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 خیر اینیوی تو میں آہ آہ کمینگ بیک تو اوریجنل پوائنٹ آئی تینک کہ ہم تھوڑی سی اسی لیے لوگ جائیں نا پھر جو میں آپ کے حادر ہوتا رہتا ہوں ہم صحاف شنوں پر صحاف پر جیسے پہلی کیا ہونی ہو گئی کینگز پارٹی بن گئی ہاں 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 کچھ لوگ اس میں بہت طاقتور ہیں بہت سرمایے والے ہیں تو فرس کرو کسی خلقے میں آہ سباہی سیملی کا الیکشن ہو رہا ہے یا پاومی سیملی کا الیکشن ہو رہا ہے تمہاں آہ کاف کبھی کو امیدوار کھڑا ہے پیپس پارٹی بھی ہے نون بھی ہے کوئی ابھی بھی ان صاحب کا کرکٹ سے سیاست دان ہوئی اور پھر بچارے خصیبت میں آئے صاحب کا دیکھو ہم کتنے ہیں ابھی تھے میں کوشش کر رہا ہاں کہ ہم سے حالانکہ ہم تو ہم تو پیمرا کے رموز میں نہیں آتے لیکن پھر بھی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے تو جانگی امان پر نا اچھا ہی بات ہوتی ان کو آپ کو کہتا ہوں کہ غلامانہ ایک پاشنے میں رہتے ہیں حاضر حاضر رہو ہوا ہمارا کرتے ہو گا ٹھیک ہے جی حضوری اچھی بات ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ بائر ڈیزائن یہ باقائطہ کینگ کی طرف سے بنای گئی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کینگ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں یہ خود بخود بن گئی پائٹی خود بخود نہیں بنی میں دوبارہ آپ سے عرض کرنا ہوں کہ دیکھئے جنہوں نے یہ ائرلائن لانچ کی ہے اس تحکام کے نام سے تو اب بہترین کیا وہ ایک زمانے میں ہوتا ہے پی آئی اے کہا کہ بہترین سیویس لازمہ پر کیا تھا تو اس ائرلائن لانچ کیا ہوتا ہے اس تحکام اس میں یہ ایران کرتے ہوں گے کہ ہوا کا کبھی دباؤ نہیں آئے گا اور آپ سیٹ بیلٹ آپ کو شائن پاندے کی یہ اصل میں سیٹ بیلٹ جن لوگوں نے باندھی تھی نا گبرا کے نو مہی کے یہ ان کے لئے ایک یعنی پناہ گاہ ہے لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم مندل مقصود پر پہنچ جائیں گے تو میرا نہیں خیال بی بی کہ دیکھئے میں پسند کروں یا نہ کروں آپ کریں یا نہ کریں یہ تو یہ بات کسی سے بھی چھپانے کی ضرور نہیں ہے کہ میں ان صاحب کا بہت پرانا ناقد ہوں اور اس کی میں نے سزا بھی رکھ دی ہے ٹھیک لیکن لیکن ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے تو اس کو اچکنا جو ہے وہ تو آپ کو لگتا ہے یہ بلڈ اپ جو ہوا پھر نو مہی آیا یہ سب جو سب ہو رہا تھا یہ اسی بلڈ اپ کی طرف چیزیں جا رہی تھیں کہ آپ نئی پارٹی لانی ہیں اور پی ٹی آئے کو ایک ایک کر کے علاق کرنا ہے کوئی ہم لوگ جو ہے نا ہر تیز میں کانسپریسی تھی وہ جی نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں دیکھو اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ برس کے اپریل کے بعد وہ صاحب ایک لنگے کو بھی چین سے نہیں بٹھے اور وہ پہلے بھی دھمکاتے رہے تھے میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا اچھا وہ سیریسلی خطرے ناک ہو گئے یہ سمجھے بغیر آپ کو یاد نہیں لاسٹ جو ہمارا یہ وہ تھا میں نے آپ کو کہا کہ باکسنگ کی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ سے چیز اسی بات ہے کہ طاقت طاقت منوپلیو پار اور سٹرکچر کو سمجھو نا سٹرکچر کو سمجھے بغیر اگر آپ مستقل اچھا اس میں ہی ہوا کہ انہیں یہ سارا موقع جو ہے میں معافی چاہتا ہوں میسر اس وجہ سے آتا رہا وہ تو دوسرے صاحب تھے جو آج کل یعنی پیریس دیکھنے ہیں فرانس پر اگران گیا ہو گیا شاید کسی میوزیوم کے باہر پائے جاتے ہیں شاک نہیں رہوا باگر رہا ہو وہاں جاتے ہیں کوئی نہیں مونالیزہ کو دیکھتے ہیں بیٹھے بھی تو کہاں تھے ایک جھیل کنارے اینیوے وہ جائیں ان کا کام میں نے اب وہ برسر عام جو ہے وہ پکارتے رہے میر جعفر میر صادق اور ایک پبلک میچنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا تو میں بتایا کہ میر جعفر کون تھا اس کے باوجود یہ عیوان صدر میں ان سے بھلا خاتم ہی کرتے رہے اور ان سے پھر یہ بیان دلوا دیا چکنی چوپڑی کرتے ہوئے کہ جی اگر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور ایکسٹینشن دے سیا ہے الیکشن ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح میں اردو یا اگریزی میں بیان کروں کہ چاکا کھل گیا انہوں نے چاکا کھل گیا لیکن نومبر میں حالات بدل گئے ہیں وہ سمجھے کہ آنے والا بندہ بھی ویسا ہی ہے جیسے تو اب حالات بدل چکے ہیں تو ادھر تیش کا عالم بہت زیادہ ہے تو چینی زبان کا ایک بہت پرانا محابرہ ہے وہ ہے کہ جب تیز ہوا چلے تو سروائب کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جاندار یہ پودوں کی طرح چھک جاؤ تو اسی بے جھکتے جھکتے خاتفان کے ناظرین سے اجازت لیں فلحال تیش کو گزر جانے کا ملکل صحیح کا آپ نے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے ناظرین ہم نے دیکھا کہ ابھی چیزیں پچھلے ہفتے سے لے کے اب تک کتنی چینج ہوگی انہوں سے صاحب نے الابریٹ بھی کیا اگلے ہفتے تک بھی کچھ پتا نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو پانچ پانچ منٹ کے بعد سیچویشن بدلتی ہے لیکن امید ہے کہ چیزیں بہترین ہوں گی بدترین نہیں ہوں گی مجھے دیجئے اجازت دعاب سار وی نیوز سے ملتے ہیں اگلی دفعہ اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے